گورنر سندھ رائن اسمائل بھائی اور ان کی ٹیم کے ساتھ کہ آج وہ ہماری ترخواست میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اس مرکدی آفیس میں آئے ہیں آپ سب کے علم ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن پاکستان کی دنسلی یا تیسری بڑی ملائی تنظیم رہی ہے اور ابھی بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب پوری دنیا ایک گلوگل چیلنج کا دنیا کو سامنا ہے اور ہم قومی طور پہ بھی ہماری ایک امتحان کا وقت ہے ایک چیلنج کا وقت ہے جس میں ایک پاکستانی کے حصے سے بھی ایک ذمہ دار شہری کے حصے سے بھی اور زمتخب نمائندوں کے حصے سے بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے اور رہی ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں خدمت خلق فاؤنڈیشن کا اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ بڑا شاندار ماضی رہا ہے پاکستان اور پاکستان سے بہار جب بھی قدرتی آفات اور ضرورت پڑی ہے تو خدمت خلق فاؤنڈیشن اور اس کے رضاکار پورے پاکستان میں دو ہزار پانچ کے زلزلے سے لے کر اور اس کے بعد آنے والے سہلاف اور اس طرح کے تمام چیلنجز میں اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں آج گورنر سنگھ کو یہاں بلانے کی اور دعوت دینے کا مقصد یہی تھا کہ کم سے کم جو کچھ یہ ایمکی ایم کے کارکنان اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار آگے آکے سامنے آکے خطرے کا سامنا کردے لے اس مشکل گھڑی میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس کو ریکنائز بھی کیا جا سکے اور گورنر سنگھ کی موجودگی میں ہمیں آیا آسانی ہوگی کہ جو مشکلات اس حوالے سے ہمیں دیرپیش آ رہی ہیں اس کا بھی سامنا کیا جا سکے ہمیں دیرپیش آ رہا